یہ شینگر کے سب سے بڑے کومرشل ہب لال چوک کی تصویر ہے اور شینگر کی جو سمارٹ سٹی کی یوجنا ہے اس کے تحت کس طرح سے یہاں نئے نئے ڈیولپنٹ ہو رہے ہیں اس کی ایک جھانکی یہاں پر آ کر کے ملتی ہے اور جیسے ہی کیمرہ موو کرے گا آپ کو یہ ایک ملٹی لیول پارکنگ یہاں پر نظر آئے گی یہ دیکھئے شینگر ڈیولپنٹ ایتھولٹی کے ذمہ سے یہ تیار ہو رہی ہے اور تیار لگ بگ ہو چکی ہے چار فلور ہیں اس کے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ لال چوک میں جو جو ٹریفک کنجیشن کی اور جو جام کی سمسیہ ہے اس کا کافی حد تک سمادھان ہو جائے گا اسی دو پارکنگ یہاں پر بنی ہیں یہ ملٹی لیول پارکنگ ہے ایک اوپن پارکنگ ہے اور جس رفتار سے یہ کام چل رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو لے کر کے کس قدر احتیاط برتی جاری ہے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو اٹل مشن فار اربن رینویشن پروجیکٹ ہے اس کے تحت اس کام کو اور تیجی کے ساتھ میں قتمان کیا جا رہا ہے نئے کشمیر کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نئے کشمیر کا راستہ ہے ہم اس سمیں لالچوک کے پاس جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں سب سے ادھک اپدروں کی گھٹنائیں ہوتی تھی یہاں پتھر بازی لگاتار چلا کرتی تھی اس کی وجہ ہے اس کا نام ہے یہ جو گلی جاتی ہے یہ میسومہ یاسین ملک الگاووادی نیتا کا گھر اسی گلی میں ہے اور یہ پورا جو علاقہ ہے یہاں پر کبھی پتھر بازی کبھی یہاں پر الگاووادی آندولن کبھی نارے بازی لگاتار یہاں اپدر ہوا کرتے تھے شٹر ڈاؤن رہتے تھے اس پورے علاقے میں بٹسا چوک سے یہ میسومہ لالچوک کی پورا علاقہ یہاں پر اکثر دکانوں کے شٹر ڈاؤن رہتے تھے آج جو بدلی ہوئی تصویریں دیکھئے دکانیں ایک طرف سے کھلی ہوئی ہیں چہل پہل ہے اور پورے بازار سجے ہوئے ہیں لوگوں کا آنا جانا ٹریفک گاڑیاں کھڑی ہیں ایسا لگی نیرہ ہے کہ یہ وہ میسومہ ہے یہ وہ گلی ہے جو یاسین ملک کے گھر کی اور جاتی ہے جہاں اکثر اپدر ہوا کرتے تھے یمہو کشمیر پولیس یہاں پر پوری طرح سے سرکشہ میں مستعد ہے